جو وکلا ہیں ان کا کیا کہنا ہے تھا کیونکہ آج یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پیش ہو بھی سکتے ہیں کچھ حکمی بات نہیں ہو رہی تھی دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سماعت اگر مکمل ہو چکی ہے کمپیٹ ہو چکی ہے ساتھ مارچ کی آپ نے بات بھی کی تو اب اگر کیا صورت نکلتی ہے اسی عدالت میں پیش ہو کے جو ہے اس داقابل زمانت وارن کو اگر منسوخ کیا جائے کیونکہ بظاہر اب نظر نہیں آتا آپ تو صرف اسلامباد پولیس نے جو حکم ادولی کرنی ہے حکم کی تعمیل کرنی ہے مات کی جگہ مذرک چاہوں گا حکم کی تعمیل کرنی ہے بلکل عدالت میں ان کے حکم کی تعمیل ہے عدالت کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ لازم ہے پولیس کے اوپر آپ پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرنے کی مچاز ہے ان کو اس کی ایک میں جو ہے توشہ خالہ کی ایک میں آپ پولیس گرفتار کرے گی اور یہاں آپ عدالت کی طرف سے فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جب ایک طرف وارانت گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں قابل ناقابل زمانہ تو اسی وقت یہ منصوب ہو سکتے ہیں اگر وہ دالت میں خود آگر کوئی اس طرح کی درخواست کریں وہ بھی دالت کی اوپر ہے لیکن چونکہ اب سمات مکمل ہو گئی ہے جج اٹھ گئے ہیں جج جو ہے وہ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے اور سپورٹ تک ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا اس لئے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں عمران خان کے وارد گرفتاری جو ہے وہ مصنوخ ہو اور اب جو ہے اب اسلام آز پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرنے کی پابند ہے کیونکہ یہ جج کے حکم کی تعمیل کے مطابق ہوگا اور اسلام آز پولیس جو ہے وہ اب ان کو گرفتار کرے گی جفت کرے گی یہ تو پولیسی ہی بتاتے تھی ہے تاہم یہ عدالت کی طرف سے بلکہ واضح کیا گیا کہ بار بار وقت دیا جا رہا تھا بار بار عمران خان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو اور ان کی طرف سے ہر دفعہ جو ہے اس طرح کی دخواست دی جاتی تھی آج کے لئے عدالت کو یقین دالی کرائی گئی تھی کہ آج جو ہے عمران خان پیش ہوں گے اور عمران خان پیش ہو کر جو ہے پیش ہو ہو کے اپنی زمانت کے حوالے سے لیکن آج عمران خان پیش نہیں ہوئے بلکہ کہ آج در ایک اس طرح کی دخواست دال دی گئی ان کے وقلہ کی طرف سے اور جج کی طرف سے بہت حیرت کا اظہار کیا گیا جب اس طرح کی دخواست میں یہ کہا گیا کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہے اور وہ ہائی کورٹ جائیں گے وہ بلکے کورٹ جائیں گے اس لیے اس کی عدالت نہیں آسکتے جج کا کہنا تھا کہ اس دالت میں وہ کیوں نہیں آسکتے جب وہ اقلابہ موجود ہے اور کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس پر وہ نہ آسکے اور آج کا کیونکہ یقین دھانی کرائے گئی تھی اس لیے ان کو آنا چاہیے تھا آنا ہے جس پر جج جو ہے انہوں نے زفر اقبال جسے سیشن جج میں نے کہہ دیا تھا کہ سارے سینے بجے وہ فیصلہ سنائیں گے اور فیصلہ ہے کہ وقت صرف الیکشن ٹویشن کے وقلہ جو ہے وہ مسلسل یہاں سے موجود رہے خواجہ پرویز جو موجود رہے مسلسل لیکن عمران خان کے وقلہ جبارہ یہاں پہ نہیں آئے نہ ہی وہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تو اب جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے عمران خان کے ناکابل زمانت جبارہ نے گرفتاری چاری ہو جی ہے اچھا نبید اگر ٹیکنیکلی یہ بھی بتائیے گا یہ سیشن کوٹ کی طرف سے ہوا ہے تو کیا ہائئر کوٹس کے اندر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اس کی نویت کیا ہوگی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں رہنمائی کر سکیں یہ بلکل ہائر کوٹس ان کے میں تو کسی بھی جایا جا سکتا ہے کسی بھی فیصلے کے خلاف لیکن یہ اس کے لیے تھوڑا دینی ہوگی اور اب تو دانتوں کا وقت ختم ہوگا یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ابھی وہ اور ابھی ان کو جو ہے زمانت مل جائے گی آگے کی آپ بلکہ ان کو پہلی ترکی تو یہ ہی ہوتی ہے قانون بھی یہ ہی ہے کہ پہلی دانت میں آئیں گے اس سے دانت میں پیش ہوں گے اور اس سے دانت سے درخواست کریں گے صدا کریں گے کہ وہ دانت میں پیش ہونے کو تیار ہے لیکن وہ بھی دانت کے اوپر ہوگا اب ہائر کوٹس میں وہ جاتے ہیں تو اس کے لیے پورا ترکے کار کیونکہ ابھی تو دانت نے اپنے صرف شاٹ آٹرز دینے ہیں ابھی جو دانت کے تفصیلی حسامات آئیں گے اس کے اوپر پھر اس کے بعد ہی وہ ہائی پورٹس جاتے ہیں لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ اسلامات پولیس آج عمران خان کو گرفتار کرنے کے دانت کی حکوم کی تعمیل کرتے ہوئے سام مزید قانونی جو پہلو ہے ان کے اوپر ابھی جو ہے اب دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر موجود جو مقلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ادالت جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ اس کی فابند ہے پولیس اور پولیس جو ہے آپ ان کو گرفتار کرنے کے لیے فابند ہے نوید اکبر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اس وقت نافرین آپ سے اپ ڈیٹ کریں آپ کو آگاہ کریں گے